Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تو حضرت مغیرہ بن حضف رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں یہ ایک بہت نیک عورت کے بارے میں واقعہ ہے میں ساتھ ساتھ جہاں پر نیک مردوں کے واقعات جمع کرتا ہوں وہاں نیک عورتوں کے واقعات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس چینل پر جہاں مرد حضرات آ کے سنتے ہیں خواتین بھی آ کے سنتے ہیں اور خواتین نے اس بات کا پہلے بھی اظہار کیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں مردوں کے اراؤنڈ ہی گھومتی رہتی ہیں اس لیے میں نے بعض آپ تا جنت کی سیریز میں بھی خواتین کے لیے سپیشل پلیلسٹ جنت کی بیوی سٹارٹ کی اور بھی مختلف امور پر کام کیا تو ساتھ ساتھ اب چونکہ ہم اور یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کی نیک بندیوں کے بھی جہاں جہاں واقعات ہمیں مل سکے انہیں بھی سامنے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو منعاش بعد الموت کتاب کے پیچ 36 پر یہ واقعہ آتا ہے مغیرہ بن حضف رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ روبہ بنت بیجان روبہ نام ہے خاتون کا بنت بیجان وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سخت بیمار ہوئی یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہیں تو ان لوگوں نے ان کو غسل دیا کفن پہنایا اچانک اس نے متحرک ہو کر سب کی طرف دیکھا اور کہا کہ خوشخبری سنو تم جس درجہ کا خوف مجھے دلایا کرتے تھے میں نے برزخ میں معاملات کو اس سے کہیں زیادہ آسان پایا اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلقات کو توڑنے والا ظلم کرنے والا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا بد اخلاق آدمی اسی طرح شراب کا عادی آدمی یا مشرق آدمی ان کیٹیگریز میں جو لوگ فال ہوتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے یہ واقعہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی لوگوں کے کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو ان گناہوں میں ہوتے ہیں بعض مشرق ہوتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوتے ہوں گے لیکن شیئر کے ایک ایسا عمل ہے جو ہر عمل کو برباد کر دیتا ہے تو پھر وہ آکے سوال کرتے ہیں کہ فلا بندہ تو بہت اچھا تھا ہمارا دوست تھا بظاہر اچھے کام کرتا تھا تو پھر اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا وہ تو اتنا اچھا بندہ تھا کیونکہ اس کے پاس ایمان کی کا میسیج تو پہنچا نا اس کے پاس لیکن اس نے اس کو خود قبول نہیں کیا جب خود قبول نہیں کیا تو کافر ہو گیا کافر ہوا اور پھر شرک کرتا رہا چاہے دنیاوی اعتبار سے اچھے کام کرتا ہو انسانیت کے لئے اس کو اس کے تمام چیزوں کا پھل پر یہی مل جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلکے اس کے کام آسان ہو کے اس کی اولاد کے لئے معاملات آسان ہو جائیں یا گھر والوں کے لئے چیزیں اچھی ہو جائیں یا اس پر کوئی بلائیں آنے والیوں بیماری آنے والیوں وہ ٹل جائیں یا جلدی صحتیابی مل جائے مشکل جلدی دور ہو جائے یا اور وسائل پیدا ہو جائیں کہ وہ اور اچھے کام کر سکے لیکن جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اس لئے توبہ بہت ضروری ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ میسیجز دیں ہیں اپنی زندگی میں کہ اچھائی کا راستہ اختیار کرو جس کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے اور ایمان بھی وہ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ète کے ہیں آپ کو عیدی کے لئے تینی کوشتش کرنیا اور میں ہماری ساتھ قدری